بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آئی ایم علی حمزہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو حمزہ محرانہ چینل پر فرنس آج ہماری اڈوب لسٹیٹر کورس کی کلاس نمبر 7 ہے اور آج کے اس کلاس میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ٹریسنگ ویڈ پین ٹول کہ ہم کس طرح پین ٹول کی مدد سے کسی بھی چیز کو کیسے ٹریس کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو پین ٹول کے اندر جو آپشنز موجود تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ ایڈ اینکر ٹول ڈلی ٹینکر ٹول اینڈ کنورٹ اینکر ٹول گائز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فریلانس مارکٹی پلیسز میں ٹریسنگ کی بہت زیادہ جابز اویلیبل ہے انشاءالا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تمام جابز ایکسپلور کراؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ٹریسنگ کی سرویس دے سکتے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی تو آپ لوگوں نے لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے جتنی آپ پین ٹول کی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ قریب حاصل کریں گے اس پین ٹول پر تو فرنس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ موجود بل آئیکن کو لازمی دباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملسکے چلیں فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرنس جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس ٹول کے ساتھ ہمارے پاس یہ باٹم رائٹ پر ایک آئیکن نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ٹول کے اندر مزید ٹولز موجود ہیں ہمارے پاس پین ٹول کے اندر بھی مزید تین ٹولز موجود ہیں ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول دلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اینکر پوائنٹ ٹول ٹریسنگ سے پہلے میں آپ کو یہ آپشنز ایکسلور کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو ٹریسنگ کرنا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پر ایک ڈائیگرام کو ڈراغ کروں لیٹس پوز میں یہاں پر ایک سکیر ڈراغ کرتا ہوں اور سکیر ہم نے کس کی ملے سے ڈراغ کرنی ہے بائی ہولنگ شیفت یہاں پر میں نے ابھی ایک سکیر ڈراغ کر لیا ہے سب سے پہلے جو آپشنز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی اینکر پوائنٹ ٹول آپ کو یہاں پر شاٹ کٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک اینکر ہے میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارے پاس یہ جو اینکر ہے کہ ہم کس طرح اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں سے بھی جا کر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کی بورڈ سے بھی نیکٹیو پرس کر سلیکٹ کر سکتے ہیں میں جیسے اس اینکر پر ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کے مدر سے کلک کروں گا تو آٹومیٹکلی میرا وہ اینکر ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور سکیر سے ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بن چکی ہے ٹھیک ہے ابھی لیٹ سپوز میں یہاں پر دوسرا اینکر پوائنٹ بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈ سکیر سے ہم نے ایک سنگل لائن را کر لیا ابھی دوبارہ اگر میں اس اینکر کو بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ایک اینکر اور ڈیلیٹ اینکر کی مدر سے ہم نے پوری کی پوری سکیر کو ہتم کر دیا ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول کا اس کے ہمارے پاس کیا فنکشنز ہیں لیٹ سپوز میں نے بھی یہاں پر ایک سکیر راکی یہاں پر آپ کو اینکر نظر آ رہے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سیکس ایٹ نائن نائن اینکر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہیں ایٹ اینکر آپ کو selecting اب میں مزید اینکر آٹھ کرنا چاہتا ہوں let's suppose میں یہاں پر ایک اینکر پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروںogenا سمپلی یہاں پر آر آ کر اینکر پوائنٹ کو ایڈ کر دنگا اب ان اینکر پوائنٹ کو نائن کیا فائدہ ک�� ہوتا ہے ہمارے پاس let's suppose آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی驾یر کے مدRead سے آپ ایک نئی option بلانا چاہتے ہیں میں یہاں نے یہاں پر drag selection tool کو select ki ہے اور یہ دیکھیں فرنس تو یہ ہم اس لئے use کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پر نئی shape بنا لی تو یہ add anchor point tool آپ کو tracing میں بھی کافی مدد کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی diagram بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کافی زیادہ مدد کریں گے یہ اکٹا ہیڈل میں نے shape یہاں پر بنا لی ہے using add anchor point tool اور کس سے بنائیے میں نے square سے تو آپ بھی آپ لوگ نے اس add anchor point tool کی practice کرنی ہے اور اس سے آپ نے بہت زیادہ different shapes بنانے کی کوشش کرنی ہے یہاں پر ابھی جو ہمارا پاس third option موجود ہے pen tool میں یعنی کہ anchor point tool اس کو explode کرتے ہیں یہاں پر میں again یہاں پر ایک anchor draw کرنے لگا ہوں let's suppose یہاں پر straight anchor ابھی میں یہ جو ہمارا پاس third option موجود ہے convert anchor tool اب یہ جو anchor point tool ہے اس کو previous جو rob lustrator کے versions تھے ان میں convert anchor tool کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ابھی اس کا کیا function ہے let's suppose میں یہاں سے ابھی اس line کو curve میں کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز میں جیسے drag کروں گا تو میرے پاس ایک curve بان جائے گی اسی طرح ہی اگر میں اس anchor point tool پر curve بنانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں anchor سے بنانا سکتا ہوں curve بنا سکتا ہوں تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ convert angle tool کی مدد سے ہم کسی بھی line کو curve میں chain کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئے اس کا پہلا function ابھی دوسرا function دیکھتے ہیں curve کے علاوہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نئی shape بنا سکتے ہیں وہ کس طرح بھی میں ڈرائٹ selection tool کے مدد سے anchor کو drag کر رہا ہوں ابھی میں یہ جو ہمارے پاس کر رہا ہے tanker tool ہے اس کے مدد سے میں یہاں پر ابھی ایک نئی shape دیکھتا ہوں کہ کیسے draw ہوگی تو یہ دیکھیں فرینڈز کتنے آسانی سے میں نے یہاں پر ایک arch draw کر دی ہے یہ دیکھیں فرینڈز تو اس کی مدد سے آپ بہت زیادہ shapes بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک نئی shape بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے میں یہاں سے اس کو میں بھی delete کرنے لگا ہوں اور یہاں سے میں بھی ایک polygon shape select کرنے لگا ہوں یعنی کہ polygon tool کے مدد سے ایک polygon shape draw کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز کیا ابھی میں اسے drag کر لیتا ہوں سینٹر پر ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے مدد سے ہم کس طرح نئی shapes بنا سکتے ہیں again anchor point tool اور یہاں سے میں بھی اسے drag کرنے لگا ہوں inside یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پاس ایک گلدان بن چکا ہے جس کے اندر ہم پھول لگتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح ہم نے polygon shape کی مدد سے anchor point tool سے اس shape کو convert کر دیا into گلدان ٹھیک ہے تو فرینڈز ابھی آپ نے ان کی practice کرنے آپ جتنی practice کریں گے آپ اتنے زیادہ ہی اس طرح کی shapes بنا سکتے ہیں ابھی سیکھتے ہیں tracing کہ ہم کس طرح pen tool سے tracing کر سکتے ہیں اس کے لئے میں سمپل گوگل پہ جاؤں گا گوگل پہ میں نے یہاں پر angry birds کو سرچ کیا ہے اور آپ کو tracing سکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے سمپل آپ کو tracing سکھاؤں گا پھر complex کر جاؤں گا اگر میں یہاں پر آپ کو complex لیٹس پول میں آپ کو اب یہ ڈائیگرام کی tracing سکھاتا تو یہ آپ کے لئے مشکل ہونا تھا لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جو complex tracing ہے اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم سمپل یہ جو tracing ہے اس کو دیکھتے ہیں میں نے سمپل یہاں پر اس image کو copy کیا اور illustrator پر جا کر میں کنٹرول V کی مدد سے یہاں پر اسے paste کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے image کا size کافی زیادہ بڑا ہے میں یہاں پر اسے zoom out کر رہا ہوں اور اپنے illustrator یعنی canvas board پر اسے set کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں friends ابھی دوبارہ میں یہاں پر zoom in کر رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں friends ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے option وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنی image کو set کر لینا جس کو آپ tracing کرنا چاہتے ہیں جس کے آپ tracing کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس image کو lock کر لینا ہے lock کرنے کے لیے آپ لوگوں نے object پر جانا ہے object پر جا کر یہاں پر آپ کو ایک option lock کا نظر آ رہا ہے lock پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے selection جو چیز آپ نے select کی ہوگی وہ ابھی locked ہو جائے گی ابھی اس پر آپ pen tool کا استعمال کر سکتے ہیں let's suppose اگر میں نے یہاں پر unlock کیا ہے اسے میں آپ کو بتا دوں ابھی دیکھیں ہمارا پاس pen tool اس پر use نہیں ہوگا ہمیں صحیح طریقے سے نظر کام کرنا ہے ہمارے useful نہیں ہوگا اس پر ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اس object کو lock کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی locked ہو چکے ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوسری جو tip ہے tracing کے میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو fill ہے وہ آپ کا ہمیشہ none ہونا چاہیے fill میں یہاں سے none کر رہا ہوں اور جو آپ کا stroke ہے وہ آپ کا ہمیشہ colorful ہونا چاہیے ابھی یہاں سے میں black کو select کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی start کرتے ہیں tracing pen tool کو میں نے ابھی select کر لی ہے let's suppose میں یہاں سے tracing کو start کر رہا ہوں ٹھیک ہے friends let's suppose یہاں سے میں ابھی اس سے zoom in کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جتنا آپ قریب جا کر manually اس کو trace کریں گے اتنی زیادہ آپ کی tracing اچھی بنیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ pen tool اور یہاں سے ابھی میں tracing کر رہا ہوں دیکھیں گا friends ابھی کس طرح ہم اس سے trace کر سکتے ہیں starting point پہ آپ نے click کرنا ہے پھر آپ نے mouse کو fan چھوڑ دینا ٹھیک ہے پھر جس point پہ آپ جا کر اسے curve میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جا کر آپ اسے curve میں تبدیل دیکھیں friends ٹھیک ہے تو بہتر جو recommended ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا آپ کو قریب جا کر آپ جتنے آپ چھوٹے distance پہ anchor points رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو tracing ہے وہ اچھی بنیں گے ٹھیک ہے میں اب اسے trace کر رہا ہوں یہ دیکھیں friends ٹھیک ہے تھوڑا سا time لگے گا لیکن آپ کو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اسے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ ہم کس طرح tracing کر سکتے ہیں tracing میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ jobs available ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھی آپ لوگ نے کس طرح tracing کی service دینی ہے سب سے پہلے ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو tracing پر مہارت تاثر ہو جائے ٹھیک ہے میں جلدی میں آپ کو ڈراغ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کا times آیا نہ ہو ہاں سے میں zoom out کر رہا ہوں ابھی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی practice کرنی ہے جتنی آپ لوگ practice کریں گے اس tracing tool کی اتنی زیادہ آپ کے اس پر grip ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں ابھی let's pose کریں کہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک anchor point ابھی آپ لوگوں نے اس کے آگے یا جائیں گے تو آپ کو مشکل ہے گی ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ جہاں سے آپ نے پچھلا آپ کا anchor tool ہے اس پر جا کر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے trace کر رہے ہیں یہ دیکھیں friends اس کے بعد یہ دیکھیں friends اس کے بعد یہاں پر جا کر تو یہ دیکھیں جو outer boundary وہ almost ہماری trace ہو چکی ہے تو friends یہ دیکھیں ہمارا تقریبا جو outer boundary وہ ہماری trace ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے تھوڑے سے tracing تھوڑی سی رہ گئے یہ دیکھیں friends almost جو outer boundary وہ ہماری complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس پر بھی دیکھیں آپ کو time ڈرکار ہے آپ کو time ڈرکار ہے کرنا بڑے گا اس کے بھی یہ دیکھیں friends اس کے almost جو eyebrows تھے وہ بھی ہماری trace اس کے بعد بھی اس کی eyes کو draw کرتے ہیں eyes سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چلیں eyes draw کر لیتے ہیں یہ میں zoom in کر رہا ہوں تاکہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے میں یہاں پر draw کر سکوں یہ دیکھیں friends دوبارہ pen tool اس کے بعد یہاں پر رکھوں گا میں اسے sorry یہ anchor tool ہمارا ہو چکا anchor tool اس کے بعد یہ دیکھیں friends یہ دیکھیں friends ہماری یہ جو بھی eyes ہیں یہ بھی تقریبا draw ہونے لگی ہیں یہ دیکھیں friends اب بھی دوبارہ اس anchor tool پر گیا کہ میں سے دوبارہ یہ دیکھیں ہماری ایک آنک بھی بن چکی ہے اس کے بعد دوسری eyes کو draw کر کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں friends کتنی آسانی سے ہم یہاں پر کسی بھی جیس کو trace کر سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے تھوڑی سی اس کی practice کرنی ہے جو پھر آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے آپ بھی tracing کر سکیں اس کے بعد یہ جو اس کی internal eye brow اس کو draw کرنے کوشش کرتے ہیں میں ہر چیز tracing سے کھا رہا ہوں حالانکہ یہاں جو eyes ہیں یہ ہم lips tool کی مدد سے بھی بنا سکتے تھے لیکن میں آپ کو tracing سے کھا رہا ہوں اس وجہ سے میں ہر چیز tracing سے کھا رہا ہوں یعنی کہ by using pen tool کیونکہ میں آپ کو tracing سکھانا چاہا رہا ہوں یہ دیکھیں friends اس کے بعد یہ دیکھیں friends اس کے بعد جو second eye ہے ہمارے پاس اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں friends ہم قریباً تھوڑا سا time لگے گا لیکن یہ trace ہو جانے لگی ہے دیکھیں friends اب یہ اس کی eyes بھی ہمارے پاس trace ہو چکی ہیں یہ دیکھیں friends اس کے بعد کیا چیز رہ چکی ہے ہمارے پاس جو چیز بھی رہ گئی ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کا nose نوز ٹھیک ہے تو نوز کے لیے بھی میں دوبارہ pen tool پہ جا رہا ہوں اس کے بعد ابھی اس کی جو نوز والا پوشن ہے اس سے trace کرنے لگا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں friends یہاں پر جو نوز ہے اس کا یہ بسکری stroke ہے سارا یہ سمجھے گا کہ یہ shape ہے اس stroke کے مدد سے ہم اسے fill کر لیں گے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں stroke بتایا سکھایا تھا یہ بالکلوسی طرح رہی ہے یہ دیکھیں friends اس کے بعد یہ friends almost ہمارے یہ جو tracing ہے یہ ہو چکی ہے بس تھوڑا سا portion اس کر رہا چکے تو یہ دیکھیں friends اس کے بعد جو پوشن ہمارا یہاں سے تھوڑا سا مسٹیک ہو چکی ہے یہ دیکھیں friends اس کے بعد یہ چیز اس کے بعد یہ چیز یہ یہاں پر اب اس کا جو ریڈ پوشن ہے یہ تھوڑا سا آ چکے تو اس کو بھی trace کر لیتے ہیں یہ دیکھیں friends پاس یہ پوشن بھی trace ہو جانے لگا یہ چیز یہ آپ کو انکر سٹول کا بڑے دیان سے استعمال کرنے آپ لوگوں نے کیونکہ یہ انکر ٹولز ہیں یہ بہت اہم ریول پلے کرتے ہیں آپ کی illustration میں تو یہ دیکھیں میں یہاں سے تھوڑی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کا time بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کی time لے گی ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس کی practice کرنے جتنی آپ لوگ اس کی practice کریں گے اتنا ہے آپ لوگ کو اس کا فائدہ ہوگا میں آپ کو بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کا یہاں سے تھوڑی سی یہ دیکھیں میں اس سے میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں ابھی almost ہمارے یہ جو tracing ہے یہ مکمل ہو چکی ہے یہاں پر تھوڑی سی یہ جو ڈائیگرامز رہ چکی ہیں ان کو بھی بنا لیتے ہیں ہم ان کو بھی بنانے کا سیمپل سا طریقہ ہے یہ دیکھیں فائنس آپ لوگ آسانی سے یہ دیکھیں میں جان بوجھ کر یہ تھوڑی سی mistakes کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اس کی understanding ہو جائے لیٹس پوز دیکھیں گا ابھی کہ میں نے یہاں پر بنائی اور میں اس سے یہاں اس آنکر کو کلک نہیں گا رہا تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہماری ڈائیگرام بن گئے لیکن کیا کرنا چاہا رہا ہوں میں بلکل صحیح طریقے سے جو illustration ہے میں اس طرح بنانا چاہا رہا ہوں اس پر کلک کروں گا اور دوبارہ یہاں پر ایک آنکر پوائنٹ ہو جا کر رہا ہوں جیسا میں نے آپ پہلے بتایا ہے کہ آپ جتنی زیادہ ڈائیگرام بنائیں گے اچھا تھی کہ اس طرح کو تنی زیادہ آپ کی illustration اچھی بنے گی یہ چیز اس کے بعد یہ چیز اس کے بعد یہ چیز ٹھیک ہے فرینڈ ابھی فرینڈز ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ابھی میں اس سے کلر فل کرنے لگوں یہ سب سے پہلے اس سے میں کلر فل کروں گا اور وہ کس کی مدد سے آئی ڈروپر ٹول کی مدد سے ٹھیک ہے یہ میں نے سلٹ کر لیا یہ دیکھیں اوٹر باؤنڈی تھی یہ جو بھی ہماری یہ سلیکٹڈ ہو چکے اس کو میں نے کلر کر دیا اس کے بعد ابھی میں اس سے کیا کروں گا سمپلی یہ جو اوٹر باؤنڈری تھی اسے میں رینج کر دوں گیا سینڈ ٹو بیک ٹھیک ہے ابھی اس والا یہ جو پوشن آئی بروز اس کو میں بھی کلر فل کرنے لگوں اس کا کلر ہے بلیک اس کو میں نے بلیک فل کردیا اس کے بعد جو پوشن ہے ہمارے پاس یہ ہیں اس کی آئیس ان آئیس کو میں ہائٹ کلر دیں لگا ہوں آئی ڈروپر کی مدد سے ہمارے پاس ہمارے پاس ابھی یہ دیکھیں بلیک اور اس کے بعد ہم اس یہ جو آنکھ ہے ہمارے پاس اس کو آئی ڈاپر کی مدد سے دے سکتے ہیں آئی ڈاپ گئی شارٹ کی ہے جو ہوا ہے آئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو پوشن رہ چکے ہیں وہ ہیں یہ رہ چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ابھی شیپ فل کرنے لگا ہوں میں شیپ فل کی مدد سے پھر میں دوبارہ آئی پہ دیکھیں فینڈز کے بعد دوبارہ اور یہ والا پوشن اس کے بعد آئی یہ پوشن فل ہو چکا آپ کو انشاءاللہ میں ٹھیک کر کے بتاعتا ہوں کہ کس طرح اس کے بعد دوبارہ آئی پہ دیکھیں فرنز اس کے بعد دوبارہ بھی یہ والی ڈائیگرام آئی 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 اے دوبارہ آئی کی نصر دیکھیں فرنز آدموسٹ ہماری یہ جو ٹریسنگ ہے یہ مکمل ہو چکے یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر اس کی سٹوک تھوڑی سی آپ انکریز کر دیں سٹوک کلر کون سا تھا ہمارے پاس بلیک فرنس جی دیکھیں ہماری یہ جو ٹریسنگ تھی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کلر فل بھی ہو چکے اور اس کے بعد یہ سٹوک تھا یہ بھی تھوڑا سا ہو چکے یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک نظر آ رہی ہے اس کو کلیر کرنے کوشک کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا بھی اس کا سٹوک جو ہے وہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ انکریز کر دینا ہے سٹوک ہمارے پاس بلیک تو میں اس کی تھوڑی سی وڈت یہاں پر انکریز کر رہا ہوں اس کو چلیں آپ پھر نن رین ہے دیں یہ جو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے یہ جو اس میں تھوڑی سی سٹوک کہ ہم وڈت کو زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو پوشن ہے اس کی وڈت کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں میں فرنس یہ کمپلیٹ ہو چکے اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو الیسٹریشن ہے یہ کیسی لگ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اچھی لگ رہی ہوگی تھوڑا سا فاسٹ ہم نے کام کیا ہے لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوگی یہاں پر ایک سمودھ ٹول ہے آپ سمودھ ٹول کی مزد سے اس ٹول کو یہاں سے سمودھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس پارت کو کلک کر رہا ہوں جہاں سے امید کرتا ہوں کہ میری ٹریسنگ سمودھ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹریسنگ کس طرح کی بنی ہے میں یہاں پر اوبجیکٹ پہ جا رہا ہوں اور پکچر کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہماری یہ جو پکچر تھی یہ ٹریس ہو چکی ہے اور کتنی جلدی آپ نے ٹریسنگ کر لیا اور کافی اچھی کافی اچھی ٹریس ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو فرینڈز آپ اس طرح کسی بھی اوبجیکٹ کو ٹریس کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ سروس دے سکتے ہیں اس ٹریسنگ کی اور آپ لوگ نے بھی پریکٹس کرنی ہے اس ٹریسنگ کی جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا تو فرینڈز تینکیو سو مچ ہمنار راہ با بازیر جانب تونک